سو ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چیلنگ نولیج ہنگامہ میں ہوں آمیر اور آج کے اس بیٹیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یو پی ٹیو میں جو آپ کو اسکولیسپ ملتی ہے وہ آپ کو سمیشٹر وائز ملتی ہے یا پھر ایئر وائز ملتی ہے تو دیکھئے جیسا کہ جو آپ کا یو پی ٹیو انٹیس اگجام ہے وہ اتر پردیس کا ایک انجینیرنگ انٹیس اگجام ہے اور اتر پردیس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں یو پی اسکولیسپ ملتا ہے مطلب اتر پردیس میں جتنے بھی کالیج ہوتے ہیں اگر اس کالیج میں کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اور اسکولیسپ لینا چاہتا ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے کہ اسکولیسپ کے لیے اپلائی کرتا ہے تو جیسا کہ یو پی ٹیو میں جتنے بھی کالیج ہوں گے وہ بھی اتر پردیس میں ہی ہوں گے تو آپ اگر یو پی ٹیو کے تھروں کسی کالیج میں ایڈمیسل لیتے ہیں تو اس کالیج میں اگر آپ اپنے کورس کے لیے اسکالیسپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یو پی اسکالیسپ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا تو یو پی اسکالیسپ کی خاص بات کیا ہے کہ ایک سال بھر میں آپ کو ایک ہی بار ملتا ہے مطلب اگر آپ یو پی ٹیو انٹس اگجام کرتے ہو کسی کالیج میں ایڈمیسل لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ یو پی اسکالیسپ کے لیے اپلائی کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو سال بھر میں صرف ایک ہی بار اسکولیشیں میریے گا کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ УПیٹیو دوہزر بیس انٹیس ایک جام دینے والے ہیں ابھی آپ اس کا پریپریسن کر رہے ہیں کچھ دن کے بعد آپ اس کا انٹیس ایک جان دے دیں گے اس کے بعد اس کا ریجرٹ آئے گا ریجرٹ آنے کے بعد آپ پاس ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کانسلنگ کریں گے کانسلنگ میں آپ کا سارے کالیج چوچ کریں گے چوچ کرنے کے بعد اس میں سے ایک کالیج آپ کو ملتا ہے تو اس کالیج میں جب آپ جولائی اگست تک ایڈمی سے لے لیتے ہیں تو اس کے بات کیا ہوتا ہے کہ ستمبر سے لے کے اکتوبر یا پھر نومبر کے مہینی تک آپ کا جو یوپی اسکولیسی ہوتا ہے اس کا فارم آ جاتا ہے اس کو آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اپلائی کرنے کے بعد اس میں جتنے بھی آپ کے ڈاکیومنٹ لگتے ہیں نماز پرمار پتر آئے پرمار پتر جاتی پرمار پتر یہ سب آپ کو سممیٹ کرنا ہوتا ہے یہ سب کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنی کالیج میں اس کا جو پیڈی ایف نکالتے ہیں اس کو جمع قد دینا ہوتا ہے مطلب کہنے کا مطلب ایک ہے کہ نومبر سے لے کے دیسمبر کے مہینے تک آپ کا جتنا بھی پروسیس ہوتا ہے آپ کی یوپی اسکولیسی کا اس کو آپ کو کمپلیٹ کر دینا ہوتا ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ہر سال کے لگ بھگ مارچ سے لے کے اپرائل کے مہینے تک آپ کا جو بھی اسکولیسیپ آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے مطلب سال بھر میں ایک بار مارچ سے لے کے اپرائل کے مہینے تک آپ کا اسکولیسیپ آتا ہے ایسا جنرلی ہر سال ہوتا ہے لیکن اس بار کیا ہوا تھا 2020 میں کیا ہوا تھا کہ اسٹوڈن کے جو اسکولیسیپ آئے ہوئے تھے وہ جنوری کے مہینے سے ہی آنے اسٹارٹ ہو گئے تھے 26 جنوری سے ہی کئی سارے اسٹوڈن کے اسوالے سے آنے اسٹارٹ ہو گئے تھے جنوری بھر پورا آیا تھا فروری میں پورا آیا تھا پھر پورے مارچ مہینے تک آیا تھا